بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل غلط ہے صرف سموک کمیشنوں پاکستان کی کہ جو سربراہ ہیں ڈاکٹر پرویز حسن صاحب ان کے ساتھ میٹنگز لاہوک انوائرمنٹ پروٹیکشن آتھارٹی کے دفتر میں ہوتی نہیں ہے اور پہلی میٹنگ جب دو آزار ٹھارہ میں بٹوں کی بندش کے حوالے سوئی تھی تو اس میں پورے پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں لوگوں کی یہ دلی خواہش تھی کہ بٹوں کو کیونکہ اس وقت انٹرو کا اتنا گر چکا تھا اور بٹے مالکان کا نقصان ہو رہا تھا تو لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ بٹے بند کیے جائیں تو لوگوں کی خواہشات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کو جگوال صاحب اچھی طرح یاد ہوگا آپ کے الفاظ سے اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیں آپ نے کہا تھا کہ مارس صاحب اگر آپ بٹے بند کروا دے سموک کے دنوں پہ تو آپ ہماری نصروں کے محسن ہیں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے احسان فراموش بھی ہو سکتے ہیں اور آپ نے جو بٹے جب آپ نے لگا لیے تھے دو دار سولہ سترہ میں دو بٹے ادھر لگائے تھے شجا باب میں تو دو دار سترہ میں جب بٹوں کے لگنے پہ پابندی لگی تھی آپ نے اسے پہلے بٹے بنا لیے جو اس دوران بنائے تو صاحب مجھے بیس بٹوں کی لسٹ بھیج دی تھی کہ یہ بٹے باب میں بنیں ان کو بند کروائیں خدا کا خوف کریں جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے تو میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شوائب خان نیازی اس سپریم کورٹ کی ہیری میں کبھی پارٹی نہیں بنے وہ جسٹس اپنا ڈاکٹر پرویز حسن صاحب سے ضرور لہور میں انوائرمنٹ آفیس میں بات ہوتی نہیں میٹنگز ہوتی نہیں وہ بھی سموک کے شوپے اور جو بات وہاں میں آمنی اپنی رضا مندگی ظاہر کی تو وہ پورے پنجاب کی آواز تھی اور سب لوگوں نے دیکھا کہ اسی نیازی صاحب کے فیصلے کی آر میں پورے پنجاب کے لوگوں کے کاروبار بہتر ہو لوگوں کو منافع ہوا ورنہ بٹا انڈسٹری توائی کی طرف جا رہی تھی اور دوسری یہ بات کہ وہاں کہا گیا کہ ہم بٹے زگزگ کریں گے ہم نے یہ نہیں کہا اس وقت نہیں کہا لیکن آج ہم کہتے ہیں اس وقت ابھی ایک آدھا بٹا شاید مہتنم حاجی اکرام صاحب کا بٹا یا شاید ایک دو اور لوگوں نے زگزگ کیا تھا اس وقت کون سا مسئلہ تھا جی اس وقت کس کا لالش باقی تھا زگزگ والوں کا آج تو الحمدللہ ڈیر سے دو ہزار کے قریب بٹے زگزگ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے آپ چھوڑ کرتے رہ جائیں گے اور پورا پنجاب زگزگ پر چلا جائے گا محترم الزامہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہونے چاہیے آپ وہ کاغذ لہراتے ہیں آپ وہ کاغذ لہراتے ہیں جس میں نیازی صاحب نے جب پہلا بٹا پاکستان میں زگزگ ہوا تو نیازی صاحب نے وہ سٹوری ایک اپنے لیٹر پیٹ پر لکھے خط سیکٹی انوائرمنٹ کو لکھا کہ ہمارے کچھ لوگ نیپال گئے وہاں سے انہوں نے یہ ٹیکنالوجی سیکھی اپنی مدد آپ کے تیت خرچہ خود کیا آکے بٹا لگایا لیکن اگر یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بہتر ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے تو گورنمنٹ کو آگے آنا ہوگا گورنمنٹ موڈل بٹے لگائے یہ پڑھے اس کو پوری تفصیل سے اور لوگوں کو بتائیں کسی پڑھے لکے بندے سے ترجمہ کوئے ہیں فنڈ دے موڈل بٹے لگائے ٹریننگ سینٹر بنائے اور اس کا کریڈٹ گورنمنٹ اکیلی نہ لے یہ بٹا اسوسییشن کا کمال ہے کہ انہیں لوگوں کو ایک کاروبار کو بہتر ٹریک پہ لے جانے کے لیے ایک اچھا راستہ دیا ہے جو انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے فیول اکانومی بھی ہے آپ نے اتنا پروپیگنڈا زہریلا کیا ہوئے لوگوں کو آپ غلط بات کرتے ہیں میں آج دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے بٹے چھوٹے ہیں چاہے وہ روز کی پندرہ ہزار ایٹ پگائیں چاہے بڑے سے بڑا بٹا زیگ زیگ پہ لگائیں چاہے وہ روز کی ایک لاکھ ہنڈ ہے پاکستان میں پندرہ سے بیس ہزار روز ہیٹ بنانے والا بھی زیگ زیگ بٹا موجود ہے روز کی ایک لاکھ سے زیادہ ہیٹ بنانے والا بھی موجود ہے اس میں بالکل قطن زیادہ لیبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں صرف ایک بھرائی والے اور جلائی والے کو آپ نے دو دو روزہ ٹریننگ دلوانی ہے چند روز آپ نے بھرائی والے کو کسی زیگ زیگ بٹے پہ بیجے اور اپنی بھرائی زیگ زیگ پہ شفٹ کر لیں اور چند روزہ آپ جلائی کی ٹریننگ لیں دو سے تین روز میں آپ اپنی جلائی سیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ زیادہ زمین کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ایک سے ایک لاکھ کے قریب پھنوں کے تبدیل کرنے کے خرچہ ہے ڈیڑھ سے دو لاکھ میں بھرائی لگ جاتا ہے تین لاکھ میں بھٹا آپ زگ زگ کر لیتے ہیں اور حکومت پنجاب آپ کو بیس لاکھ رپیہ بلا سود کردہ دینے جا رہی ہے جس کے اوپر کوئن ٹرسٹ نہیں ہے فری ہے اور بلا سود ہے آپ اس پر الزامات لگاتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس پر سود بھی ہوگا خدا کا نام لے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں لوگوں کا نقصان نہ کریں لوگوں کو گمراہ کیا وہ آج اپنی سٹیک پر لوگوں کے لے آئے ہیں ورنہ یہ ساتھ نومبر کی ڈیٹ گورنمنٹ عدالت نے سترہ کو اننونس کر دی تھی اس کی بھی میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو آپ غلط بات بتا رہے ہیں سولہ ستمبر کے حوالے سے آپ غلط بات بتا رہے ہیں ہماری میٹنگ ضرور ہوئی میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ اپنی باتوں میں بتا چکا ہوں میں اور محترم رانہ سبان علی صاحب اور سید باکر علی شاہ صاحب جو آپ کی علاقہ کے انوز رازے وہ میرے ساتھ تھے لوگوں میں پورے پنجاب سے ہمیں کالز آ رہی تھی محکم انوائرمنٹ سولہ ستمبر تیس ستمبر کے حوالے سے لوگوں پورے پنجاب کو نوٹس دے چکا ہے اس بات کے تمام لوگ گواہ ہیں ہم نے جا کے مطالبہ کیا کہ نوٹس واپس لیے جائیں بٹھے تو بھی چلے نہیں آپ بانک کرنے کی بات کرتے ہیں کچھ بٹھے بھی چلے تھے تو آپ نے نوٹس دی ہوں آپ کا محکمہ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے محکم کرتا ہے نوٹس واپس لیں سیکٹی صاحب نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا انہوں نے ذیمنم ذکر کیا کہ وہ چیف سیکٹی کی میٹنگ میں جا رہے ہیں وہاں پر آر سموک کے حوالے سے میٹنگ ہے تو ہم نے کہا جی ہم سموک پہ بیٹھنے کو تیار ہیں سیکٹی صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کیا 15 دن بعد ہماری آپس میں میٹنگ ہوا کرے گی لیکن اس میں ہم نے بلکل نہیں کہا سولہ ستمبر کے حوالے سے جو آپ پرابیگنڈا زہیلہ پرابیگنڈا کرتے ہیں مسلسل جھوٹ بولتے آ رہے ہیں تو اس میں ہم نے بلکل نہیں کہا نام نے لکھے دیا نام نہیں قرار کیا یہ جو آپ فیصلہ ہائی کورٹ کا لہراتے پھٹتے ہیں اور ساتھ میں اپنے اُڈدو میں اس کی غلط ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے اور لوگوں کو بتاتے ہیں وہ ایک ریپورٹ چیف سیکٹی کو سیکٹی انوائرمنٹ میں پیش کی وہ غلط کہہ بیٹے ہیں ان کو کوئی بانگ نہیں پائی اور انہوں نے کہا دیا کہ میں سیکٹی انوائرمنٹ نے کہا کہ میری اسوسییشن سے ملاقات ہوئی جبکہ آپ روزانہ ڈی جی انوائرمنٹ سے جا کے ملتے رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ وہاں پر اقرار کیا آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو درخواست دی آپ نے ان سے کہا بھی باب میں کہا نہیں جی میں نے زبانی درخواست دی آپ ان کو کہتے رہے ہیں کہ سموک کے دنوں میں بٹے بند کر دیں لیکن بٹے زگزگ نہ کریں جبکہ ہم نے یہ کبھی مطالبہ نہیں کہا اس دفعہ بلکہ ہمارا یہ اسرار تھا کہ بٹے بند نہ کیے جائیں کیونکہ میں پتا تھا ہمارا زلہ جیلم چکوال اٹک ناروال سیالکوڑ یہ تمام اپر پنجاب خاص طور پر لاہور فیصلہ باب اٹوبا اور خاص طور پر سربودہ چنیوڑ بغیرہ یہ تمام زلہ شکورہ ننکانہ بغیرہ یہ بارشوں کے مارے ہوئے ہیں آپ کے ایریا میں بارشیں بہت زیادہ ہی در ہوئی تھی ہمیں پتا ہے بہاڑی کے تمام تمام ایریا کی برائی بیٹھ گئی تھی لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آپ جھوٹ دھڑلے سے بولے جارے ہیں ہمارا اسرار تھا کہ بٹے سال بند نہ کیے جائیں اور ان کے اوپر ہماری سیکھٹی صاحب نے کہا تھے کہ اس پہ ہم بار رضانہ میٹنگ کریں گے ہم ہاتھ پندرہ دن بار میٹنگ کریں گے تو محترم جھوٹ انسان کو اتنا بولنا چاہیے جو انسان پچا سکے دوسری بات زگزگ کرنے کی بات سموک کمیشن کے پہلی میٹنگ میں اٹھارہ میں نہیں کی گئی آج ہم دھڑلے سے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ جن جن لوگوں نے زگزگ بھٹے کیے ہیں ان لوگوں کو بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو گمراہ دیے جارہے ہیں اس انڈسٹری میں ایک بات بتائیں جو آپ لوگوں کو شروع سے ایک لیڈ کرتی آری ایسوسییشن ہے جب آپ کے انڈسٹری کے اوپر بندش کے خطرات منڈلہ رہے ہوں اور لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف پٹھ رہی ہوں تو کیا اسوسیشن کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ زمانے میں ہونے والی جدید تحقیق سے آپ کو آگاہ کریں دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں آپ تک لے کے آئیں انڈسٹری کی فلاو بیبوت کے لیے وہ کام کیے جائیں جو دوسری دنیا نے اپنا ہے تو جناب زگزگ ایک ایسا موڈل تھا جو ہمارے روایتی بٹوں کے بلکل قریب تار تھا جس سے اگر ہم وہ اپنا لیتے تو ہمارے بٹے کتن بند نہیں ہوں گے دھوان بلکل سفید ہو جاتا ہے ایٹی فائی پرسنٹ دھوان جو ہے وہ اس میں کاربن کام ہو جاتی ہے میشن اور یہ ہنڈر پرسنٹ ہے یہ اس چیز کے بھی ریزرٹس موجود ہیں کہ تھرٹی پرسنٹ تک کوئلہ بچ جاتا ہے جنابی علی محترم آیاز ویرک صاحب ہمارے دوست ہیں شہرک پورا سے ہماری اسوسیشن کے عودے دار ہیں ناصر جتوال صاحب ہمارے مہربان ہیں اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے پہلے سے یہ ٹیکنالوجی اپنائی ہوئی ہے تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے انہیں کو بھی پرموٹ کرتے لیکن جب یہ بات سموک آیا تو ان کی ٹیکنالوجی بھی سامنے آئی ہم نے ہمیشہ جا کے ان کے حمایت کیا اب ہی اس بات پر بلکل ہم میک میں کو یہ بات فورسلی کہتے ہیں کہ آپ زگ زگ کے علاوہ پاکستان کے اندروں میں ان تمام کوشیوں کو ٹیسٹ کریں اگر وہ بلکل اچھی ہیں تو ان کو رائج کیا جائے یہی ریٹ لے کے گئے ہیں نا آپ اللہ کرے آپ کی ریٹ قبول ہو اور عدالت آپ کو یہ فیصلہ دے دے اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ جا جا گے آپ جناب شجعب آباد میں شاورنگ سسٹم والا جو کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی بھٹا لگائیں اور لوگوں کو ٹرینی بھی دیں لوگوں کے خدمت کریں اور لوگوں کو یہ جو بی ٹی کے اوپر جو لوگوں کی انرجی لوگوں کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں اور ہر سال سموک کی وجہ سے یہ انوائیڈمنٹ کے نام پہ بٹے بند کے لئے جگڑا ختم ہو تو آپ حقیقت کو جناب بی علی سامنا کریں آپ لوگوں کو احتجاج پہ اکساتے ہیں آپ لیڈر ہیں ایسے کہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لے جانے احتجاج ہمیشہ برک کلن سیکٹر نے موقع موقعوں پہ حکومتی پالیشوں کے خلاف کیا ہے لیکن ہم کیا احتجاج کریں کہ ہم کالا دعا بھینگنا جاتے ہیں اور یہ حکومت ہمیں روکتی ہے پہلے جو ہم نے حکومت سے مطالبات کی ہوئے ہیں وہ پورا ہونے کا وقت آگئے جگوال صاحب اور آپ کو یہ مات بتا دوں آپ کہاں کس دنیا میں رہتے ہیں آپ اپنی ادگر نظر ڈالیں آپ کے ملتان میں کتنے بٹے زگزگ ہونے جا رہے ہیں شوجہ باد میں کتنے ہونے جا رہے ہیں آپ دیکھتے رہیں گے جگوال صاحب لوگوں کو نہ اکسائیں چندہ آپ نے ماشاء اللہ کٹھا کر لیا میں سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی چندہ دے چندہ آپ کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے آپ کی ضرورت ہے میں آپ کو آپ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں آپ کرونا فرنڈ کے اوپر نیازی صاحب کو بدرام کرتے ہیں ایک عربہ پتی انسان جس نے ساری زندگی اپنے پلے سے پیسہ خرج کیا ہے ٹھیک ہے ان کی ایک اچھی سوچ تھی کہ اس برے وقت میں ملک کے خاطر لوگوں کی خاطر لوگوں کی خاطر انسانیت کی خاطر حکومت کا دست و بادو بننے اور آپ یہ ثابت کرنے کہ مشکل گڑی میں بریک گلن سیکٹر بریک گلن انڈسٹری بھی ساتھ کری ہے تو آپ نے اس کا بھی مزاق بڑھایا آپ نے تو جناب علی آپ کی طلاع کے لئے ہم نے پورے پنجاب کی جن لوگوں نے پیسے دیئے تھے پورے پنجاب کی میٹنگ بلائی ہے اور ان کے پیسے واپس کر رہے ہیں اور پیسے دے چکے ہیں شرم ہوتی ہے کو حد ہوتی ہے ہم نے اس کا ایک علیہ دا کاؤنٹ کھولا تھا آپ کو تک نہیں آپ نے جس نام کے لوگوں سے پیسے لیا آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو وقت لے کے دینے نہیں گئے زگزگ کے خلاف آپ وقت نہیں لے کے دینے گئے آپ سموک کے دنوں میں بٹے بانک کرنے کے لئے وقت لے کے دینے نہیں گئے آپ کی سیدھی سیدھی پٹیشن ہے کہ جناب زگزگ تکنالوجی ہم پہ انپوز نہ کی جائے جبرن اس کے علاوہ بھی تکنالوجی ہے تو یہ بڑی خوش آج پاند ہے جائیں اللہ کرے وہ آپ کی ریٹ پٹیشن قبول کرے آپ کو کہیں جا کے جناب آپ بٹک کے علاوہ کوئی اور اچھی تکنالوجی لیں تو جناب علی آپ فکر نہ کریں آپ کہتے ہیں نا کہ آپ انڈسٹری کے وارث پیدا ہو گئے ہیں کب سے وارث پیدا ہو گئے ہیں آپ آپ بے فکر رہیں انڈسٹری انشاءاللہ ترقی کرے گی شاہب خان نیازی صاحب کے قیادت پہ اب ہم نے پورے پنجاب کی میٹنگ کی تھی تقریباً الحمدللہ 28 ازلاک ہم اس کا مائے تھے جن کو انوائٹ کیا گیا تھا سب نے آ کے ان کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے آپ ہماری زیلی قیادت کو اکساتے ہیں ان کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں اب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچیں بیٹھ کے آپ ری تھنگ کریں وقت آپ کے ہاتھ سے گزرتا جا رہا ہے محترم آپ مارڈل بٹے کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو پہلا لیٹر آپ رہلاتے ہیں اس کو غور سے پڑے اور آج میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی ورلڈ بینک کا جو پروگرام آیا ہے اور ڈیفرڈ اس میں بریٹش کاؤنسلر نے مارسد ملاقات کی وہ مارڈل بٹے بنا کے دینا چاہتے ہیں لیکن اب مارڈل بٹے سے بات آگے چلی گئی ہے ہماری ڈیمانڈز ان سے علاوہ ہیں ہم تو سوائی ٹیسٹنگ لبارٹی چاہتے ہیں ٹریننگ سینٹر چاہتے ہیں پورے پاکستان میں ٹریننگ سینٹر بنانے کی بات کرتے ہیں زیگ زیگ ٹیکنالوجی کو پر ٹریننگ کورس کروائے جائیں گے لوگوں کو ٹریننگ کالجوں میں داخلہ دیا جائے گا ٹیپٹا کے ساتھ ہم مل کے ٹریننگ پروگرام کے لیے پورا کورس شیڈول کر چکے ہیں بات باتیں آپ کے علمے نہیں ہیں آپ فکر نہ کریں یہ انڈسٹری انشاءاللہ دن بدین آگے جائے گی یہ جو بٹا مالکان ہیں ان کا ایک پوزیٹیف فیس پوری دنیا کے سامنے آئے گا کہ یہ لوگ علودگی نہیں پھلاتے یہ لوگ جبری میں شکت نہیں لیتے یہ لوگ محول دوست بزنس کرتے ہیں اور یہ ملک کی بنیادی ایسی سنت ہے جس نے ملک میں سب سے پہلے رضا کرانا طور پر اپنے آپ کو درست کرنے کی بات کی ہے آپ کہتے ہیں کہ کل پہلے قدگن لگے کوئی عدالت لگے کوئی حکومت آپ کو دباؤ تو پھر آپ ایسا کام کریں گے آپ غلط سائٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں آپ فکر نہ کریں انڈسٹری کو کچھ نہیں ہونے جا رہا آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ لوگ نیازی صاحب کے خلاف ڈینر لگائیں لوگوں کو آپ اکسا رہے ہیں کہ نیازی صاحب کے ساتھ لوگ بغابت کریں محترم وہ ایک درویش صرف انستان ہے ہماری تمام پاکستان کی جو زلی اور صوبائی قیادت ہے ان کا الحمدللہ نیازی صاحب کی قیادت بے بے پناہ اعتماد ہے وہ آپ کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں اور نیازی صاحب کو بھی جانتے ہیں آپ اپنے آپ کو نیازی صاحب سے کہ مقابلے میں لانا چاہتے ہیں آپ لیکشن کی بات کرتے ہیں آپ نے ہماری یونین کی تنظیم صاحب جو ہم نے ریجسٹرٹ کوئی اس پہ بات کی کہ آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو جناب آپ کے لئے میدان کھلا ہے جگوار صاحب خدا رہا حقیقت کو سمجھو ہم نے ہمیشہ آپ کے ساتھ عزت کے بات کی آپ نے ہمیشہ ہمارے لئے آپ کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے آپ نے انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کی ہیں کبھی آپ نے بغیرت کہا کبھی آپ نے مردہ بات کہا کبھی آپ نے ہمیں وطن فروش کہا کبھی آپ نے میر جعفر کہا کبھی میر صادق کہا خدا کا نام لو یار کیا ذاتی جنگ بنا کے بیٹھے ہوئے آپ کی وجہ سے آج میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہ نیگٹیو پروپی گھنڈا نہ کرتے اور لوگوں کو سمجھنے اور سیکھنے کا موقع دیتے تو آج لوگوں کے اوپر یہ مسئیبت نہ آتی آپ کی وجہ سے جو حالانکہ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر سترہ نمبر کا ہے اور سات نمبر کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا آج اگر آپ نہ کہتے لوگوں نے اپنے کاروبار کو آج ایک بہتر شکل بہتر جگہ پہ آج جو لوگوں میں افراد تفریح پھیلی ہوئی اس کی سبب آپ ہیں آپ جو کہتے ہیں آپ دفاع کریں آپ دفاع نہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں تو میری آپ سے ترخواست ہے اپنے رویے پہ غور کریں جو شخص ہر بار گفتگو میں بار بار اپنا نام لے اور لوگوں کو اپنا نام یاد کروانی کی ہوشی کرے اس کے اوپر مجھے ترس آتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ